دیئر سٹوڈنٹس اسلام علیکم ایٹ کلاس کے سائنس کا یونٹ نمبر ٹین ہے آج کو جو ہمارا ٹاپک ہے جو ہم نے ڈسکس کرنا ہے وہ ہیومن آئی میں ہونے والے ڈیفیکٹس کے بارے میں ہم پڑھیں گے کہ بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ جب انسان کی آنکھ حراب ہو جاتی ہے یا اس کی بنائی جب کمزور ہوتی ہے تو جب نظر کمزور ہوتی ہے تو بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کسی کچھ شخص ایسے ہوتے ہیں جن کو دور کے چیز صحیح نظر آتی ہے لیکن نزدیک کے چیز صحیح نظر نہیں آتی اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کو نزدیک کے چیز صحیح نظر آتی ہے اور دور کے چیز صحیح نظر نہیں آتی یہ کچھ ڈیفیکٹس ہیں جو انسان کے نظر کے حوالے سے آنکھ میں ہوتے ہیں تو اس کو ہم کہتے ہیں شارٹ سائٹڈنس یا لانگ سائٹڈنس ایک ہوتا ہے شارٹ سائٹڈنس اور ایک ہوتا ہے لانگ سائٹڈنس جو شارٹ سائٹڈنس ہے اس کا دوسرا نام مایوپیا بھی ہے مایوپیا بھی اس کو کہتے ہیں جو شارٹ سائٹڈنس ہوتا ہے اس میں نزدیک کی چیز تو صحیح نظر آتی ہے لیکن دور کی چیز اس کو صحیح نظر نہیں آتی اب یہ دیکھیں کہ جب ہمارے پاس جس اوبجیکٹ کو ہم نے دیکھنا ہے اگر اس کا جو فوکس ہے اگر وہ ریٹینا پر بن جاتا ہے تو وہ چیز ہمیں صحیح نظر آتی ہے مثال کے طور پر یہ ہمارے پاس ایک آئی بال ہے یعنی کہ یہ ٹوٹل ہے یہ ایک آئی بال ہے اور یہ آئی لینز ہے اور یہاں پر یہ ایک اوبجیکٹ موجود ہے جس کو ہم دیکھ رہے ہیں اور یہ آئی لینز ہے آنکھ کے اندر موجود جو کنویکس لینز ہے وہ ہے اب اگر اس اوبجیکٹ سے یعنی کہ اوبجیکٹ سے جو آنے والی جو لائٹ کی ریز ہیں اب ایک پرنسپل ایکسز کے جو پیرلل آ رہی ہے وہ لائن آفٹر ریفریکشن وہ پرنسپل فوکس میں سے گزرے گا اب اس کا پوائنٹ اور جو آپٹیکل سینٹر سے جو لائن گزرے اس کا پوائنٹ اگر وہ دونوں کی دونوں لائنیں وہ اس کے ریٹینہ پر ہی جا کر اپنا فوکس بناتی ہیں تو وہ چیز ہمیں بالکل صاف ستری نظر آتی ہے چاہے وہ دور ہو یا نزدیک ہو اور اگر ایسا ہو جائے کہ ہماری یہ جو ہے نا بعض وقت لینز میں ڈیفیکٹ آ جاتا ہے یا بعض وقت آئی بال میں ڈیفیکٹ آ جاتا ہے اگر لینز موٹا ہو جائے لینز کیا ہو جائے جب آئی لینز موٹا ہو جاتا ہے یا پھر جو آئی بال ہے ٹو لانگ یا آئی بال کی لمبائی میں اضافہ ہو جائے اب یہ دیکھیں کہ اگر اب اس لینز کے مطابق فوکس تو یہی بن رہا ہے اب اگر آئی بال ایسے کر کے بھڑ کر یہاں تک آ گیا آئی بال تو ظاہر اسی بات ہے اس کا فوکس تو یہاں پہ بنے گا اب آئی بال کے بھڑنے سے فوکس ریٹینہ پر نہیں بنے گا اور وہ جو چیز ہے وہ جو اوبجیکٹ ہے وہ ہمیں صاف نظر نہیں آتی یا پھر بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ لینز موٹا ہو جاتا ہے لینز کے موٹے ہو جانے سے جو پرنسپل فوکس ہے وہ جلدی بنتا ہے جس طرح سے یہاں پر یہ بلیک والی لینز کو آپ دیکھیں گے کہ یہ لینز کے موٹے ہونے سے اس کا پرنسپل فوکس بہت جلدی یہاں پر بن گیا ناٹ آن ریٹینہ اور ریٹینہ پر نہیں بنا جس کی وجہ سے ہمیں وہ چیز صحیح نظر نہیں آتی یہ کن صورت میں ہے یعنی کہ دور کی چیز اس میں ہمیں صحیح نظر نہیں آتی اور جو نزدیک کی چیز ہے یعنی کہ جتنے چیزیں نزدیک کرتے ہیں تو وہ چیز صحیح نظر آ جاتی ہے کیونکہ چیز کے نزدیک کرنے سے پرنسپل فوکس چھوڑا سا آگے جائے گا اور وہ ریٹینہ پر بن جائے گا اور وہ اوبجیکٹ ہمیں صاف نظر آئے گا اور جتنی چیز دور جاتی جائے گی پرنسپل فوکس پیچھے آتا جائے گا اور وہ پھر ریٹینہ پر نہ بننے کے ورے سے ہمیں نظر نہیں آتا مینز یہ ہوا کہ جب ایک بیماری ایسی ہے جس میں دور کی چیز صحیح نظر نہیں آتی نزدیک کی چیز صحیح نظر آتی ہے اور یہ کب ہو سکتا ہے دو صورتیں ہیں یا تو آئی کا لینز بہت موٹا ہو جائے پرنسپل فوکس جلدی بنا لے یا پھر آئی بال جو ہے وہ لمبا ہو جائے ٹو لانگ ہو جائے جس کی وجہ سے یہ والی اس یعنی کے بیماری کا یا دور کی جو نظر ہے وہ صحیح نہ ہونے کا مسئلہ پیدا ہوتا ہے اب یہ اگر مسئلہ پیدا ہو جائے اب ہم اس کو ریموو کیسے کرتے ہیں تو جب یہ والی کنڈیشن پیدا ہو جائے تو اس میں ہم اس کو ریموو کرنے کے لیے اینک پہنتے ہیں اینک کا یوز کرتے ہیں لینز لگاوا ہوتا ہے اور اس میں ہم کونسا لینز یوز کریں گے کنکیو لینز یوز کرتے ہیں کنکیو لینز کی مدد سے اس بیماری کو ختم کیا جاتا ہے وہ کیوں وہ اس لیے کہ جب آنکھ کی لینز سے پہلے ایک کنکیو لینز آ جائے تو کنکیو لینز لائٹ کی ریز کو ڈائیورج کر کے پھر آنکھ میں بھیجے گا تو جب وہ لائٹ کی اب یہاں پر بلو والی لینز کو دیکھے گا کہ جو یہاں پر کنکیو لینز لگا دیا ہم نے اس نے لائٹ کی ریز کو ڈائیورج کر دیا اب اصلی جو لائٹ کی ریز تھی بغیر اس کے لینز کے وہ یہ والی بلیک والی آ رہی ہے جس کا فوکس یہاں پر بن رہا ہے اور جب ہم نے لینز لگا دیا تو یہ جو بلو لائن ہے یہ شو کر رہی ہے کہ وہ لائٹ کی ریز جو ڈائیورج ہو گئی ہے ڈائیورج ہونے سے وہ لائٹ کی ریز کو اوپر کر کے لینز میں بھیجے گا دوبارہ سے ریٹینا کے اوپر اس کا فوکس بن جائے گا اور ہمیں وہ جو اوبجیکٹ ہے وہ صحیح نظر آنے لگ جاتا ہے ایسے یہاں پر بھی یعنی کہ کنکیو لینز کی مدد سے جو فوکس یہاں پر بن رہا تھا وہ فوکس آگے بنا جب آئی بال لمبا ہو جائے تو یہاں پر بھی وہ فوکس آگے آ جائے گا جس کی وجہ سے ہمیں وہ جو اوبجیکٹ ہے وہ صحیح نظر آنے لگ جاتا ہے اس کو کہتے ہیں شارٹ سائٹڈنیس یعنی کہ یہ شارٹ بناتا ہے اپنا فوکس جو ہے وہ شارٹ بناتا ہے اس کو شارٹ سائٹڈنیس کہتے ہیں اور اس کا دوسرا نام ہے وہ ہے مایوپیا تو شارٹ سائٹڈنیس کیا ہے اپرسن بید دیس ڈیفیکٹ جس بندے کو یہ بیماری ہوگی نزدی کی چیز تو وہ صحیح دیکھے گا بٹ ڈسٹینٹ اوبجیکٹس اپیئر بلرڈ لیکن دور کی چیزوں اس کو بلرڈ نظر آئیں گے ریزن کیا ہے ریزن یہی ہے کہ when the eye lens becomes much thicker eye lens جب زیادہ موٹا ہو جائے یا پھر eye ball becomes too long یا پھر eye کا جو ball ہے وہ زیادہ لمبا ہو جائے تو image of distant object is formed in front of retina تو object جو ہوگا وہ کہاں پہ بنے گا in front of retina بنے گا یعنی کہ یہ retina ہے object یہاں پہ بن گیا تو in front of retina بنے گا جس کی وجہ not on retina retina itself نہیں بنے گا this defect is also nice myopia اس defect کو ہم myopia بھی کہتے ہیں correction کیسے کریں گے it is corrected by using concave lens concave lens لگانے سے light کی ری ڈائیبرج ہوگی اور light کی ری ڈائیبرج ہونے سے principal focus آگے بنے گا اور جو in front of جو image بن رہا تھا وہ آپ پیچھے retina پر جا کر بن جائے گا اور آپ suitable focal the concave lens diverge the light rays light rays لائیبرج کرے گا before enter the eye eye میں داخل ہونے سے پہلے and hence the rays are reflected by eye lens again to meet at retina reflected وہ دوبارہ سے reflect ہو کر جب وہ آنکھ کی lens سے جب گزرے گا تو وہ retina کی اپنی image ہے وہ بنا لے گا اس طرح سے ہماری جو myopia کی جو بیماری ہے short satinness ہے دور کی چیز سے ہی نظر نہیں آتی اس طرح سے ہم اس کو اس کی remedies کر لیتے ہیں اس کے تدارک کر لیتے ہیں اب ہم بات کرتے ہیں long sightedness long sightedness میں یہ ہوتا ہے کہ جو دور کی چیز ہے وہ تو صحیح نظر آتی ہے لیکن نزدیک کی چیز صحیح نظر نہیں آتی اور اس کی وجہ کیا ہے اس کی بھی دو وجہات ہیں یا تو یہ ہے کہ eye lens become thin یعنی کہ eye کا جو lens ہے وہ بالکل باریک ہو جاتا ہے باریک ہونے سے اس کا جو principal focus ہوگا وہ دور بنے گا کیونکہ موٹے lens کا focus جلدی بنتا ہے باریک lens کا دور بنتا ہے جب یہ بالکل باریک ہو جائے گا یہ black والی lens دیکھیں گے تو یہ ریٹینہ سے بھی پیچھے جا کر اس کا focus بنا رہا ہے یعنی کہ جب ریٹینہ کے پاس جب وہ گزرا جب وہ ریٹینہ کے پاس سے گزرا تو ان کے درمیان کے اندر فاصلہ تھا یعنی کہ وہ دونوں points آپس کے اندر نہیں ملے focus point اس کا نہیں بنا تو وہ جو چیز ہے وہ ہمیں صحیح نظر نہیں آئے گی یعنی کہ یہ کس کی ہم بات کرنے کہ distant objects تو clear نظر آئے گا لیکن جو نزیق کی چیز ہے چیز نزیق ہے تو focus پیچھے بن رہا ہے اب جیسے جیسے چیز دور جاتی جائے گی focus اس کا جب پیچھے آئے گا ایک ٹائم آئے گا کہ ریٹینہ کے اوپر اس کا focus بن جائے گا اور دور کی چیز اس شخص کو صحیح نظر آئے گی نزیق کی چیز صحیح نظر نہیں آئے گی اور دور کی چیز صحیح نظر آ جائے گی یا پھر اس کی دوسری وجہ کیا ہے کہ جو آئی بال ہے وہ becomes two short یا آئی کا جو بال ہے وہ چھوٹا ہو جائے اب بننا تو یہ دیکھیں نارمل یہ ہے یہاں پر focus بن رہا ہے اب یہ ہوا کہ آئی کا جو بال ہے وہ two short ہو گیا اتنا ہو گیا اب آئی کے بال short ہونے سے کیا ہوگا کہ focus پیچھے بنے گا یعنی کہ اس کے اندر آپ نے یاد یہ رکھنا ہے یہ short sightedness کے اندر principal focus in front of retina بنے گا تو اس کے اندر جو principal focus ہوگا beyond the retina بنے گا retina کے پیچھے بنے گا تو یہاں نکے image جائے ہیں وہ صحیح طریقے سے clear نہیں ہوگی اور اس کی remedy کیا ہے اس کو ختم کیسے کریں گے اس کے لئے اینک use کریں گے لیکن اس کے اندر ہم جو lens use کرتے ہیں اس کو ہم convex lens کہتے ہیں کیونکہ convex lens اس لئے use کرتے ہیں کہ وہ converge کرتا ہے light کی رئے کو جب یعنی کہ focus پیچھے بن رہا ہے تو وہ light کی رئے کو مزید دبا کر یعنی converge کر کے آنکھ والی lens میں بھیجے گا وہ وہاں سے reflection کے بعد وہ on the point وہ جائے نا یہاں پر یعنی کہ یہ دیکھیں یہ red والی line یہ convex lens ہم نے لگائی تو convex lens کے لگانے سے یہ light کی رئے کو پہلے converge کر کے آنکھ والی lens میں اس نے بھیجا تو جب وہ light کی رئے میں اتفرق آ گیا تو یہ یہاں پر اس کے focus point پر جا کر retina پر ہی جا کر مل جاتا ہے جس کی وجہ سے چیزیں اگر دور نظری کی ہیں تو وہ بھی ہمیں صحیح نظر آنے لگ جاتی ہیں تو long sentence کیا ہے a person having this defect جس بندے کے اندر کے defect ہوگا can see distant object clearly وہ دور کی چیز کو صحیح دیکھ سکے گا but near objects blurred لیکن نظری کی چیز blurred ہو جاتی ہیں دھندلی ہو جاتی ہیں reason کیا ہے when eye lens become thin بریک ہو جائے اور eyeball become too short یا وہ short ہو جائے due to this effect the image of retina object is formed beyond the retina retina کے پیچھے جو ہے اس کا principal focus بنتا ہے this is why جس کی وجہ سے near objects appear blurred نزدیک کی چیز تو blurred ہو جاتی ہے دھندلی ہو جاتی ہے اور in long sentence this defect is also known as hypropia اس کو ہم hypropia بھی کہتے ہیں correction of hypropia اس کی correction کیا ہے it is corrected by using suitable convex lens convex lens لگا کر ہم اس کو درست کرتے ہیں the convex lens converge the light rays light rays کو وہ converge کرے گا before they enter the eye eye میں داخل ہونے سے پہلے اور after entering the eye جیسے وہ eye کے اندر داخل ہوگا they are further bent by the eye lens why lens eye کے اندر جو موجود جو convex lens ہے وہ مجید اس کو bent کر دے گا to meet at retina اور وہ retina پر بن جائے گا اس کے بعد آپ کے ایک question ہوگا right the uses of lenses کے lens کے ہم استعمالات کہا کہا کرتے ہیں use in spectacles spectacles ہم کہتے ہیں یہ چشمے کو یا اینکوں کو اینک وغیرہ کے اندر ہم یہ lens کو استعمال کرتے ہیں use in magnifying purpose magnifying purpose یعنی کہ lens کو بعض وقت تو کچھ بھوڑے ہوتے ہیں گھروں کے اندر انہوں نے lens رکھا بہتا ہے قرآن پاک پڑ رہے ہوتے ہیں تو وہ جو lens ہے وہ حروف کو بڑا کر کے دکھا رہے ہوتے ہیں تو وہ بڑا حروف کر کے دکھانے کے اندر جو ہے وہ جو lens استعمال ہوتے ہیں اور special lens یہ جیسے کیمرے کے اندر lens ہوتے ہیں دوربین میں ہوتے ہیں ٹیلسکوب میں ہوتے ہیں میکروسکوب کے اندر ہوتے ہیں ان کے اندر یہ lens استعمال ہوتے ہیں contact lens جس کو ہم یہ lens جو use کرتے ہیں آنکھوں کے جو اندر جو لگاتے ہیں مختلف numbers کے بھی ہوتے ہیں artificial بھی ہوتے ہیں اس کو decoration یا اس کے اندر بھی ہم استعمال کرتے ہیں تو وہ contact lens ہوتے ہیں تو یہ اس کے uses ہیں تو بیٹا جی یہ unit number 10 جو ہے ہمارا آج wind up ہو چکا ہے تو آپ نے اس کے اچھے سے تیاری کرنی ہے wish you a best of luck thank you